ممبئی میں ساتھ جولائی کو بی ایم ڈبلیو ہٹ اینڈ رن کیس میں ایک نیا خلاصہ ہوا ہے پولیس کے مطابق بی ایم ڈبلیو جہاں سے نکلی وہاں سے ملے سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ دکھا کہ مہر شاہ نے مرنے والی کعویری نخوا کو ڈیڑھ کلومیٹر تک گھسیٹنے کے بعد کار روک دی اور پھر اپنے ڈرائیور راج ریشی راجیندر سنگھ بیدعوت کے ساتھ سیٹ بدل لی تھی اس کے بعد ڈرائیور نے کار پیچھے کی طرف چلائی اور سڑک پر گری مہیلا کو کچل دیا بعد میں دونوں وہاں سے بھاگ گئے آروپی مہیر شیو سینہ نیتا راجش شاہ کا بیٹا ہے جو فلال فرار ہے ورلی پولیس نے اس ماملے میں راجش شاہ اور ڈرائیور بیدعوت کو گرفتار کر لیا ہے دونوں کو آٹھ جولائی کو سیوری کورٹ میں پیش کیا گیا تھا کورٹ نے سنوائی کے بعد راجش کو شاہ کی جوڈیشلی کسٹڈی اور ڈرائیور بیدعوت کو ایک دن کی پولیس ریمانڈ میں پھیجا تھا راجش نے کورٹ میں جمانت یاچی کا لگائی تھی جس پر کورٹ نے اسے پندرہ ہزار روپے کے بیل بانڈ پر جمانت دے دی مہیر شاہ کو پکڑنے کے لیے مومبئی پولیس نے گیارہ ٹیمیں بنائی ہیں ساتھی کرائیم برانچ کو بھی شامل کیا اس کے خلاف ایک لک آؤٹ سرکیولر بھی جاری کیا گیا ہے پولیس نے کورٹ میں وہ سی سی ٹی وی فٹیش پیش کیا ہے جس میں گھٹنا کرم دکھ رہا ہے پولیس نے کورٹ میں یہ بھی بتایا کہ دونوں کالا نگر کی اور تیجی سے بھاگے جہاں گاڑی کا انجن بند ہو گیا اس کے بعد مہیر نے ویدعوت کے فون سے اپنے پتا راجش شاہ کو فون کیا انہیں حادثے کے علاوہ کار کے بند ہونے کے بارے میں بتایا راجش مرسیڈیس سے وہاں پہنچے مہیر سے بات کی اور اسے بھاگنے کے لیے کہا بعد میں راجش نے وہاں سے بی ایم ڈبلی کو ہٹوانے کی یوجنا بنوائی اسی کے ساتھ بنے رہے ہیں راجش ڈرمہ ٹیوی کے ساتھ دھانے بار موسیقی موسیقی